اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کو مل رہا ہوں ایک نئی ویڈیو میں اور آج میرا ہو گیا دبائی میں آٹ ون سٹارٹ آج سنڈے کا دن ہے سو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج میں جاؤں گا ضرور کسی جگہ پر کومنے پھرنے کے لیے اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں گولڈ سوک یعنی کہ یہاں پر یہ گولڈ سوک کے نام سے مشہور یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہ پرانا بازار ہے دبائی کا چلیے چلتے ہیں بس کی طرف گولڈ سوک جو یہاں کا پرانا بازار ہے یعنی سپائس بازار ہے سونی کی مارکیڈا یہاں پر دوستو مزید کریں گے یہ سی 48 باس ہے اور میں یہاں پر سی 48 باس پر بیٹھ کروں سٹیشن پر بس پر بیٹھنے کے بعد مجھے بڑا خوبصورت منظر نظر رہا ہے سورج تھا غروب ہو رہا تھا اور یہ سمندر پر بھی پہلی تک پڑ گیا تھا تو یہاں سمندر کیلئی میں نے ویڈیو بنائی ہے یہاں سے آگے ہمارا یہ ایک سٹیشن آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ایک سٹیشن ہے وہ گولڈ سوک ہے یا اوڈ سوک کا وہاں پر ہم انتریں گے اور آگے ویڈیو پر کھیں گے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اوڈ سوک یہ اوڈ سوک سٹیشن ہے اور میرے پیچھے یہ کچھ الگ سا منظر ہے اور یہاں پر بہت ساری شیپس ہیں اور یہ لے کے جانے کے لئے ہیں اور یہ سارا یہاں پر کچھنیاں چل رہی ہیں اور یہ اچھا بیلڈنگز ہیں یہاں پر تو اچھا ہے اچھا منظر ہے پرانا پرانا سوچا تھوڑے دور کا منظر بھی یہاں پر میں کیپچر کروں کیونکہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اصل آنکھوں میں دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور میں نے یہ ویڈیو میں بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی تو اچھا جگہ لائک دیکھنے اس طرح سے یہاں پر کچھنیاں چل رہے ہیں اور یہ سمودری راپسہ ٹائپ بنا ہوئے ہیں تو ہم اولڈ سوک جلتے ہیں جب ہم اولڈ سوک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر گھستے ہی ہمیں اس طرح کی مارکیٹس ملتی ہیں یہ مسالوں کی مارکیٹس ہیں پرانی اور یہاں پر ہر طرح کے مسالے بلکہ کئی طرح کے مسالے یہاں پر مل رہے ہیں جو پاکستان میں بھی نہیں ملتے یہ آپ ان کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کس طرح سے سجا کے رکھا ہے اور یہ کسی قسم کی انہوں نے خوشبو ڈا رہی ہے اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی یہ شاپس ہیں جیسے آپ پاکستان میں بھی شاپس دیکھتے ہیں بازاروں میں چھوٹی چھوٹی سٹالز ہوتے ہیں لیکن یہ وہ ان کی تریڈیشنل شاپس ہیں یہاں پر ان کی تریڈیشنل دبائی کی چیزیں ہیں یا یو اے ای کی تریڈیشنل ڈریسز ہیں وہ مل رہے ہیں میں نے کہا میں آپ لوگوں کو خود کو بھی دکھا دوں میں کیسا لگ رہا تھا یہاں پر میں نے مائک نہیں لگا وہ تھا کھولر مائک اور یہ سامنے جو ہے گولڈ سوک ہے سامنے ہی پولیس اسٹیشن ہے چھوٹا سا شورتہ والا تو پس نہیں یہاں پر کیونکہ نیا شہر ہے اور وزٹ میں ہے تھوڑا سا بندے کو احتیاط کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر اتنی ساری نیشنالٹیز ہیں تو پھر سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر کیا ہے تو یہ کچھ شاپس ہیں یہاں پر ہم گولڈ سوک میں داخل ہو گئے ہیں گولڈ سوک کیا ہے یہاں پر سونے کی دکھان ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ تقریباً پورا پورا ڈریس آپ کو جو ہے وہ سونے کا مل جاتا ہے پورا پورا ڈریس ایک تو سیٹس ہیں اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ پوری پوری ڈریسنگ بنی ہوئی ہیں ایک طرح سے تو پتہ نہیں کوئی یہ خریدتا ہے یہ جسٹ یہ مطلب ایک اس کے لئے ہے اب یہ دیکھیں یہ لیڈی نے کسی نے پہنا ہوا تھا تو یہ دوسری شاپ آگئی یہاں پر بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو مین پر لگائے ہوئے یہ پورے پورے ڈریسز آلموسٹ ہیں اور یہ دیکھیں کہ بڑا خوبصورت بنا ہوئی بزار تو بزار سے باہر آکے یہ منظر ہے بزار سے باہر آگئے ہوں میں اور اب میں اپنے سفر کو ختم کر رہا ہوں یہ مسجد پر بڑی خوبصورت مسجد تھی جاتے ہوئے میں نے آپ کو انٹرنس نہیں دکھائی تھی یہاں سے بورڈ سوپ میں انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے بلکل انٹرنس ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ ابھی میں سٹاپ پہ کروں یہاں سے میں بس لے کر واپس جاؤں گا اپنے کمرے پر اپنے روم پر تو وہ میرے ساتھ بنے رہی ہے ویڈیوز کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ اپنے میرے ساتھ بہت اچھی جگہ تھی اپنے میرے ساتھ ویڈر کے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو میرے اپنے بھی بہت پسند آئے گا اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے لاکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا پر کلون بھولیں اور کمنٹ سیکشن کیجئے گا اگر آپ کس کی ایسی جگہ کو جانتے ہیں جو بہت اچھی ہے تو اس کے بارے بھی ہم نے تہیے گا شکریہ